سامنکو میورز ونٹرز کا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت خوشت زائے کا سبزیاں فروٹس ہر چیز آ گئی ہے مارکٹ میں ہم نے اپنا ویجیٹیبل ویک شروع کر دیا ہے اس کے سٹارٹ میں ہم بنائیں گے سب سے پہلے گاجر کا حلوہ اس کے بعد ہم نے بنانی ہے گاجر کی سبزی گاجر کی سبزی میں ہم نے میت تھی آلو مٹر یہ سب چیزیں ڈالنی ہیں اس کے بعد ہم نے بنانے ہیں کریلے یہ ٹیماٹر ہیں یہ ہم نے اپنے کچن گارڈن سے توڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لیمن ہے یہ چائنیز لیمن ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ بھی ہم نے اپنے کچن گارڈن سے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لیمن ہے یہ بھی ہم نے اپنے کچن گارڈن سے لیا ہے یہ جنجر ہے یہ فروٹر ہیں یہ فروٹرز بھی میں نے اپنے باغ سے اتارے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو اس کا پودا بھی دکھاؤں گی کس قدر ماشاءاللہ بھراوہ پودا ہے اب یہ صحیح ہوئے نہیں ہیں لیکن ہم نے پھر بھی چیک کرنے کے لیے اتار لیے ہیں اور یہ کڑی پتہ ہے یہ کڑی پتہ بھی میں نے اپنے باغ سے لیا ہے یہ دیکھئے اس کو میں نے دھوکہ رکھ لیا خوش کرنے کے لیے اسے خوش کرنے کا طریقہ میں نے اپنی ریسپی میں بتایا اس میں لنک میں بتایا تھا آپ اس میں جا کر اس کو خوش کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا گاجر کا حلوہ اور گاجر کی سبزی گاجر کی سبزی کا اسٹارٹ کر دیا ہے آئیل میں پیاز ڈال کے ہمیں پکنے کے لیے رکھیں تھوڑے سے پیاز پک جائیں گے تو ہم اس میں لسن ادرک درک کا پیس ڈال دیں گے تو ہم اس میں لسن ادرک کا پیس ڈالنا ہے دو چمچ اب اس میں ہم نے گھڑی پتہ ڈال دیا ہے دیکھیں کڑی پتہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور کڑی پتے اور لسن کتنی اچھی خوش ہوا رہی ہے پیازوں کے اندر پکنے کی اب میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک ہے چوتھائی چمچ ہلڈی کی ہے چوتھائی چمچ کٹی بھی مرچ ہے آدھی چمچ سکا دھنیا ہے اور آدھی چمچ لال مرچ کی ہے ان سب کو میں نے اس میں ڈال دیا اس میں سے ہلکا سا پانی کا چینٹہ دوں گی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا دو چٹکیاں میتھی دانے کی ہیں یہ اس میں ہم ڈالیں گے اور یہ تھوڑی سی ایک چوتھائی چمچ کلونجی کی ہے اس کو ہم ڈالیں گے اسے جب بھی آپ ڈالیں اس میں استعمال کریں آپ یہ دل میں سوچ کر استعمال کریں کہ یہ سنت نبی ہے اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز ہر بیماری کا علاج اس میں بتایا ہے یہ اس نیت سے آپ ڈالیں دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس کو جو ہے نا آپ نے ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ کر اس پر ڈم کرنا ہے اور اس کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا پیاز پک رہے ہیں اب ہم اس میں اپنی میتھی ڈال دیں گے یہ تقریباً ایک کپ کے برابر میتھی ہے میں نے دھو کے باری کٹ لیا اس کو ہم نے اس میں ڈال دی ہے خوڑا سا میتھے بھونیں گے میتھی تقریباً بھون گئی ہے دیکھیں اب ہم اس میں مٹر ڈالیں گے اور بہت ہی مزے کی اور اچھی کوشبو آ رہی ہے اب ہم نے اس میں مٹر ڈالیں تقریباً آدھا کا مٹر اس میں ہم نے ڈالنے ہیں تقریباً آدھا کا ان کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے گاجریں ڈالنی ہے اور آلو ڈالنے ہیں اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا بلکہ اس کو ہم نے دم پہ ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے دیکھیں مطر بھون گیا ہے اب ہم اس میں دیکھیں مطر بھون گئے اب ہم اس میں گاجر ڈالتے ہیں اس میں ساری چیزیں ہم نے کٹی نہیں ڈال دینی سٹیپ بائی سٹیپ چاروں چیزیں اس میں ڈالیں گی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سبزی کا کتنا لگ ہوں گا ہے اس کا لگ تو بھالا ہو جائے گا اسے ہم نے گاجر کو پکنے دینے ہم نے کٹی کر لیا ہے ہم نے کٹ کر لیا ہے ہم نے کٹ کر لیا ہے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں گاجر میں ڈال دیں گے دیکھیں گاجر پکنے دیکھیں ہم نے کٹی کر لیا ہے گاجر کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں لیکن گاجر بھی گلنے والی ہے تقریبا ابھی گلی نہیں گلنے والی ہے گاجر اس کے ساتھ وہ بھی گل جائے گی اب ہم اس کو دھم پہ لگا دیں گے ہم نے کٹی کر لیا ہے ہم نے کٹی کر لیا ہے ہم نے کٹ Parad tends لئے ہم dragging